السلام علیکم جی دوستو کیسے ہمید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خریصے ہوں گے اور الحمدللہ نہیں بھئی بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور آج کا ویڈیو ہے گھہیرج کا اپڈیٹ کون کون سی گاڑیوں کا میرے پاس جو بھی مینٹینس چل رہے ہیں جن کے آپریشن ہو رہے ہیں کنکن گاڑیوں کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو آجیں ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک تو بھائی لوگ جو آج کا پہلا فرسٹ گاڑی میں آپ لوگوں دکھانے والا ہوں یہ اوڈی کا موڈل ہے یہاں پہ آپ لوگ اوڈی کی جو رنگز ہیں چوڑیوں ہوتی ہیں وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہ اوڈی کا موڈل اور یہ امریکن ایمپورٹڈ ہے اس کو نہیں بھی ابھی ریپیئر کر رہے ہیں باقی اس کا فل جو ہڈیو ہے ہم لوگوں نے کیسے تیار کیا وہ تھوڑے دنوں میں آپ لوگوں کو مل جائے گا جب یہ گاڑی تیار ہو جائے گا یہ پوری ڈیمیج تھی ہم ہم لوگ اس کو بھی ریپیئر کر رہے ہیں اس کا حالت ابھی آپ لوگ دے سکتے ہیں جب یہ تیار ہو جائے گی تو کیسے بنیں گی اس کا ہم لوگ کیسے بنائیں گے سٹیپ وائے سٹیپ مکمل ریل کے ساتھ ویڈیو بنیں گی اس کی اور اس کا گلاس نہیں تھا ہم لوگ نے پیپر لگایا ہوا تھا اور اوپر بھی سمان کافی پڑا ہوا ہے باقی بلا 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 یہ گاڑی ہے یہ گیر میں تھوڑا پرولم کر رہی تھی ہونڈا اکورڈ کا موڈل ہے ای ٹھنک سات کا موڈ موڈل ہے اس کا بھی گیر کا پرولم ہے اور اس کے بعد الٹیما اس کے بعد نسان پیٹرول ہے یہ پلٹینیم کا موڈل ہے یہ سب گاڑیوں کا مینٹینس چل رہے ہیں اور بھئی اگر نائم بھئی کی بات کرتے ہیں تو نائم بھئی سپیشلسٹ ہے گاڑیوں کے سکن کا ڈاکٹر ہے پینٹر ہے گاڑیوں کا اور اس لیے میکینیکل کام کے اتنا مجھے نالوج نہیں رہتا ہے کیونکہ نائم بھئی بیزی رہتا ہے گاڑیوں کا پینٹ کرنے میں تو میں بھی آپ لوگ کو اندر دکھات ہوں کہ جو نائم بھئی گاڑی ابھی پینٹ کر رہے ہیں وہ کون سی گاڑی ہے تو دوستو جو میرے پاس ابھی کرنٹ گاڑی کا جو کام چل رہے ہیں وہ ہے لیکزز لس430 نائم بھئی کا فیورٹ کار ہے اور یو اے ای میں موسٹ فیورٹ گاڑی جو ہے عربی لوگوں کی بھئی یہ من اپسند گاڑی ہے اور ویچے تو یہ ابھی جو گاڑی نہیں ہے سلیم بھئی کی ہے سلیم بھئی فرام پاکسان سے ہیں اور یہ بھئی اس کی گاڑی ہے اس کا جو کرنٹ کلر تھا وہ یہ والا تھا اب cảی ہم لوگ کرنے والی ہیں جو سلیم بھئی جو کو تیار کر رہے ہیں اسکا جو ایک ویڈیو ہیں وہ میں پروپر پرو فیشنلی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو الگ ملے گا کہ ہم لوگوں نے اس کیسے کیا اور جب یہ تیار ہوگی تو کیسے تو کیسے تھی اور اس کے پر جو ہمارا خرچہ ہے وہ کتنا آیا اس کے چار ڈور ہم لوگ نے چینج کیے فرنٹ کے دو فینڈر چینج کیے فرنٹ کے دو ہیڈلیٹ چینج کیے اور اندر کے ربر وغیرہ کافی سامان اس کا چینج کیا تو ابھی تک میرے خیال سے تقریباً تین ہزار دو سو کا سامان اس کے اوپر لگ جکا ہے پر باقی فینڈ کا خرچہ ٹوٹل انکلوٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا سینو ہوا ہمارے ساتھ اور کتنا کسا لگا اور گاڑی تیار ہونے کے بعد کیسی بنی میں ابھی تھوڑی جو گاڑییں باہر کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ کون کون سے موٹل اور کون کون سے گاڑییں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں صدیوں سے دوستو میں باہر آگیا ہوں اور ابھی گیریج میں یہاں بھی ہمارا گیریج ہے اور جو سب سے پرانی گاڑی ہیں وہ ابھی ہمارے پاس یہ والی کرولا پڑی ہوئی ہے جو تقریباً تین چار سال ہو گئے ہیں اس کو اور باقی گاڑییں تو بہت پڑی ہیں یہ سب مینٹینس کے لیے آئی ہوئی ہیں ان کا کام چل رہے ہیں کچھ کام کروا کے چلی گئی ہوئی ہیں تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہو اور یہ نسان مرانو کا موٹل ہے دوہزار سات کا یہ فورس سیل ہے لیکن اس کا صرف گیر خراب ہے گیر اس کا راؤنڈ میں خلال سے چار ہزار کا گیر ہی ہے گاڑییں ہم لوگ پانچ ہزار میں دینے والے ہیں اچھا اس کے بعد یہ سب گاڑییں اور یہ گاڑییں یہ گاڑییں یہ پرادو یہ تقریباً ایک سال سے پلاس ہو گیا اس کو ادھر میرے پاس یہ بھی پینٹ کے لیے آیا تھا تو ابھی الحمدللہ اس کو پینٹ کر دیا ہوا ہے اس کا ویڈیو وہ بھی آپ لوگوں کو ملے گا میرے چینلنگ کے اوپر اور یہ اگر راپور کا بات کرتے ہیں تو راپور بھی ہم لوگوں نے دو ہزار آئی تنگ بیس میں بنایا تھا اس کا ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ میں نے فل پینٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ پتھینڈر ہے اور یہ ڈیمج ہوئی پڑی ہے اور وہاں پہ گاڑییں یہ سب بہت گاڑی ہیں اور دوستو ابھی جو میرے پاس گاڑییں فور سیل ہیں بہت گاڑییں تقریباً آراؤنڈ دس گاڑییں تو ہوں گی نئیم بھئی کے پاس فور سیل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے اور ان کو ان کی گارنٹی ملے گی آپ لوگوں کو نئیم بھئی کے طرح سے انجن گیر اور چیسز کی گارنٹی ملے گی کیونکہ ہم لوگ گاڑی ایسی اٹھاتے ہی نہیں ہیں جس میں پرولوم ہوگی کیونکہ یوں ہی کے کچھ رول ہیں کانون ہیں ان کو فالو کرتے ہو چلنا ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم تو ڈاکٹر ہیں گاڑیوں کے آج یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس جو گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں تو دوستو یہاں پہ جو گاڑی ہے فور سیل کے لیے یہ ریڈا والا مزدہ ہے یہ ہمارا پرسنل یوز کے لیے گیرج کا اچھا اس کے بعد یہ والا جو گاڑی ہے نسان الٹیما دوہزار چودہ کا موڈل ہے امریکن ایمپورٹڈ ہے یہ فور سیل ہے گاڑی ابھی تو لوگ ہے میں اندر سے نہیں دفعا سکتا اور باہر سے گاڑی کی بات کرتے ہیں کچھ اس طرح سے میں نظر آنے والی ہے نسان الٹیما الٹیما 2014 کا موڈل ہے دوہزار چودہ کا موڈل ہے یہ فور سیل ہے اور اس کا جو پرائز میں آپ کو بتاتا ہوں پس آپ لوگ یہ والا گاڑی دیکھیں جیپ اس کا ہم لوگ نے انجن بنایا تھا اور ابھی معلوم نہیں کیا پر ہوں پھر یہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو الٹیما کا جو پرائز ہے وہ بتا دوں یہ دوہزار چودہ کا موڈل ہے اور یہ آپ لوگوں کے ملے کا فائنل اینڈ لاسٹ جو پرائز ہے 22,000 درم میں فائنل ہے 22,000 درم میں اور نسان ورثہ بھی ہے میرے پاس الٹیما 12 کا موڈل بھی ہے 14 کا موڈل بھی ہے 12 کا موڈل آپ کو ملے گا 18,000 میں اور 14 کا موڈل 22,000 میں اور نسان ورثہ 2013 13 17 19 موڈل میرے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو گاڑیوں کے فوٹو ڈیٹیل دے دوں گا اور بھائی گاڑیاں یہاں پر شیورلیٹ چلینجر پڑا ہو چلینجر نہیں یار سوری پہلے بھی مشٹیک کیا شیورلیٹ کمارو کمارو شیورلیٹ کمارو کی بات کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہم نے در آنے والی ہے بھائی یہ کمارو کا موڈل ہے اور کافی ٹائم سے ادھر پڑا ہوئے ابینڈڈ ہو رہا ہے بھائی اور بھائی گاڑی جو ہے نا وہ مست ہائی اینڈ ہے کمال کی گاڑی یہ شیورلیٹ کمارو ہے ٹو ڈور ہے ایک ڈور اس کا اس طرف ہے ایک اس طرف ہے اور ایک فینڈر ادھر ہے ایک فینڈر باقی گاڑی جو ہے میں فرانٹ سے دکھاتا ہوں آپ لوں گے اس کے ریم ماشاءاللہ اور فرانٹ سے تو گاڑی ایک دم ہائی اینڈ ہے ہائی لیول کی گاڑی بنای ہوئی ہے شیورلیٹ کمارو اچھا یہاں بھی کلاسک ورڈ دیا گیا ہے اور ابھی گرمی بہت ہو رہا رہا ہے تو وہ نہیں بھی جائے گا اندر ہے کیونکہ اب یہ معلوم ہے جون چل رہے تو یوں ہے کہ جو رول ہیں کانون ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر زندگی گزارنا چاہیے ساڑھے بارہ بجے کے بعد لیبر کو بار کام نہیں کرنا چاہیے اور ہم لوگ بھی کام نہیں کرتے ہیں سینہ ٹپک رہے اور میں کیا بولنے والا تھا آپ لوگوں کو کہ جو گاڑیاں اندر جاگے بات کرتے ہیں تو فائنلی اندر آ گیا ہوئے کیونکہ بھائی بار گرمی ہائی لیول کی پٹھ رہی ہے اور وہ بھی جون کی گرمی یوں ہے یہ کی تو بھائی کی جو گرمی ہے نا وہ آنت ہے آنت کسن کی گرمیں پٹھ رہی ہے تو بھائی نئی بھائی کے پاس جو گاڑیاں وہ گارنٹی پر ملیں گے آپ لوگوں کو انجین گیر اور چیزز کا اور گاری کی مینے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دکھا دیئے آپ لوگ مجھے میرے پاس آ سکتے ہو اپنا گاڑی کا مینٹینس کرانے کے لئے ہم لوگ گاڑی کا ٹوٹل مینٹینس کرتا ہے ڈینٹنگ پینٹی میکینک الیکٹریشن اور ہاں گرمی زیادہ پٹھ رہا ہے تو ہم لوگ گاڑی کے اسی کام بھی کرتا ہے تو نمبر نیچے ڈسکریپشن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا میرا گاریج کا مل جائے گا اور میں اسی وڈیو کا بھی انڈ کرتا ہوں ملتے ہیں کسی دوسری وڈیو میں تب تک کے لئے ڈو ٹیک کیر با بائے اللہ عبید